اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم آج تو بھائی ہمارے ساتھ حسان غوری صاحب موجود ہیں تو میں یہاں آیا ہوا تھا کھیلنے کے لیے اور واپسی پہ میں آیا ہوں نمان صاحب کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کل صبح چلے جانے اسلام آباد تو آج ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں ایک عدد پیزا کھانے دیکھتے ہیں سان بھائی بتائیں کون سا پیزا ہے ذرا کوئی نیا یہ ہے تندوری پیزا جا کے بتا لگے گا کوئی نیا آیا تندوری پیزا تو آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں آپ کو کیسا ہے تو آپ کو مشورہ میں دے دوں گا کہ وہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا تو آئیے چلتے ہیں پھر تو بھائی یہ عبدالحادی تندوری پیزا ہے اور پوسٹ آفیس کے بلکل سامنے ہے یہاں پہ یہ ایک سٹال سا لگا ہوئے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا سیچویشن لگایا ہے تیکھو یہ ایک رکشہ گما چیز ہے رکشے کے پیچھے انہوں نے تندور لگایا ہوئے اور دھڑا دھڑی پیزے بنا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جیدہ چیک کرو اور اب یہ نہیں نہیں دکان کھلی ہے ان کا آئیڈیا جو ہے وہ اچھا ہے یہ تندور ہے لکشے کے پیچھے انہوں نے تندور سا لگایا ہوئے اور ایک سٹال صرف لگایا ہے اور دھڑا دھڑی یہاں پہ عوام آ رہی ہے اور پیزے خریدی جا رہی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہاں پہ مزید کس طرح بنتا ہے پیزا بھائی سے چل کے بات کرتے ہیں کہ پیزا کس طرح بند گا ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہاں میکنگ ہو رہی ہے چیک کرو ذرا اور وہ آپ کو وہاں پہ تندور بھی نظر آ رہا ہوگا وہ تندور رہا اس کے اندر لگے گا پیزا اور پھر ہمارا بن جائے گا تندوری پیزا ادھر ڈوز بن رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے میری نیشن ہوتے ہوئے یہاں چکن چیز اور علیفز کا لگے گا اس کے بعد تندور میں جائے گا اور ہمارا پیزا تیار ہو جائے گا یہاں پہ کچھ بچے مجھے ملیں اور یہ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کدھر آئے ہو پہلی دفاعی ہو ادھر پیزا کھانے آپ کیسا لگا آپ کو پہلے ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا بہت ہیارا مجھدار تھا مزایا کبارہ بھی لے نہیں ہوا انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھا تو یہ تندور سے اندر سے جو پیزا بن رہا ہے پہلی دفاع آپ نے دیکھا ہے تندور میں سے پیزا نکلتا ہوا تو آپ کو کیا تاثرات تھے جب آپ نے دیکھا کہ تندور میں سے بھی پیزا نکل سکتا ہے اچھا تھا چلو ٹھیک ہے بھائی خوش رو ٹھیک ہے شابش مزے کرو تو یہ بننے لگا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح بننے رہے چیک کریں جیے بیل رہے ہیں بھائی دو یہاں پہ اور یہ لگت ہوگا ہے کیا کریں اس کو آپ نے دھام کے رکھ دیا کس لیے دھامپا اس کو آپ دھامپا کیوں اس نے آپ اچھا چینین ہے سو جائے گی اوبر جائے گی تھوڑی سی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو لگ چکی ہے اب اس کو دوسرے وہاں پہ لے کے جائیں گے اس کاؤنٹر پہ اور وہاں سے اس پہ چکن یا جو بھی چیز لگنی ہے وہ لگنی ہے جب بریڈ رائز ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ یہاں پہ آئے گی اور بھائی یہ دیکھ لیں جی کیا کریں سب سے پہلے نے لگایا ہے فیزا سوس اور اس کے بعد ہی آگیا ہمارے پاس چکن چکن لگیا اور اب آگیا ہمارے پاس کرشٹ چیز چیز ہی بہترین چیز ہے جو کہ پیزے کی خوبصورتی اور ٹیسٹ کو ایسے بڑھاتی ہے کہ دنیا اشش کر اٹھتی ہے چیز لگ رہی ہے دیکھو جی چیز سے بدبور اور یہ ہمارے پاس اولیوز آگئیں یہاں سے جی ہمارا پروسیس سارا ہو رہا ہے اور اب یہ کام ہم کریں گے اس کو رکھ دیں گے اس تندور کے اندر یہ تندور دیکھ لیا آپ نے اس تندور کے اندر یہ پکے گا اور اس کے بعد جب نکلے گا تو میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دلگا دو منٹ دو سے تین ہی منٹ اندر یہ رکھا جاتا ہے لو جی یہ ہمارا پیزا سٹیم تیار ہو گیا ہے اور یہ ہم نے اس کو تندور سے باہر نکال لے اس کی شکل آپ دیکھ لیں کیسی شاندار بیکنگ ہو گئی اس کی اور یہاں پہ اس کو ہم لگا دیں گے آئل تھوڑا تھوڑا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اور یہ اس کے ہم نے کونے نکال لینے ہیں یہاں سے یہ چیک کرو اب اس کو یہاں رکھے اس کے ہم کٹنگ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا یہ دیکھو اور یہاں سے یہ دیکھو یہ اوپر ہم نے مائنیز لگا دی اس کے لو جی پہنچ گیا بھائی یا نہیں کیا بات ہے یار یہاں سے اس کو ہم پیک کرتے ہیں اور یہ پیک ہو گیا جی ساتھ اس کے رکھیں گے کیچپ اور چلی ساس اور اب اس کو پروز دیا جائے گا لو جی ریڈی ہو گیا جی تو بھائی ہمارا پیزا تیار ہو چکا ہے تندوری پیزا تو شکل سے تو بڑا زبردست اور لا جواب لگ رہے ہیں آپ دیکھو کتنے ارام سے نکلا ہے اتنا یہ نکلا ہے وہاں چکڑوں کیسے نکل گیا بھائی پھول گرم اور لا جواب دیکھیں وہ یہ جو ان کا نیا ہنیک سٹائل ہے نا تندوری پیزا یہ عزم ہے ایک تم بہت شرین اور باک کمال پیزا آپ سے یہ سوچیں کہ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ کی جیب میں چند سو روپے ہیں اور آپ کا دل کرے پیزا کھانے کو تو آپ کو صرف عبدالحادی کا یاد آئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہمارے پاس سمال پیزا ہے وہ مل رہا ہے دیکھ سو روپے میں میڈیم مل رہا ہے پانچ سو روپے میں اولارج مل رہا ہے آٹھ سو روپے میں یہ انبیلیف بل پرائز ہیں عبدالحادی کی تندوری پیزا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لا جواب انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور بیسٹ ہے ان کا سب کچھ اس کے بعد جو آئیڈیا ہے ان کا وہ سب سے کمال کا ہے کہ ایک رکشم انہوں نے تندور لگایا اور چھوٹا سٹال لگایا ہے اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ پیزا کھا رہے ہیں اور انجوئی کر رہے ہیں تو آپ بھی یہاں ضرور آئیے گا پوست آفیس کے بالکل سامنے آئیے تو آ کے یہاں پہ آپ نے مزے کا پیزا بنا لینا ہے اور مزہ کرنا ہے فن کرنا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنے بیانوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ